بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے انتہائی دلچسپ خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک شادی سی جہاں ایک بڑی سی حویلی کے ویران سے منڈب پر ایک جوڑا بیٹھا ہوتا ہے شادی حویلی کے راجہ جن کی ہوتی ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے مگر لڑکی بلکل ایسے بیٹھی ہوتی ہے جیسے کسی کے قابو میں ہو راجہ جلدی کرو پندت منتر پڑھو اور ہماری شادی کروا دو اس سے پہلے کے تمام گاؤں والوں کو یہ خبر ہو پندت منتر پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور راجہ دلہن کے کان سے ہلکی سی خرونس سے تھوڑا سا خون لے کر آگ میں ڈال دیتا ہے جو کہ جنات کی ایک رسم بھی ہوتی ہے دوسری طرف گاؤں والوں کو اس جن کی شادی کا علم ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اس شادی کے خلاف ہوتے ہیں اور بہت خصے میں ہوتے ہیں گاؤں والوں کا سردار کہتا ہے کہ چلو گاؤں والوں آج ہم نہیں ڈریں گے اور اس جن کے ارادے بھی پورے نہیں ہونے دیں گے اس کی اتنی حمد کہ ہمارے گاؤں کی لڑکی کو اٹھوایا اور اب شادی بھی کر رہا ہے چلو چلو آگے بڑھو آج ہم اس جن کو زندہ نہیں چھوڑیں گے گاؤں والے حویلی میں ڈنڈوں اور مشال لے کر حملہ کرتے ہیں جن حصے میں گاؤں والوں کو مار کے بھگا دیتا ہے مگر وہ لڑکی جن کے منڈپ سے اٹھتے ہی ایک طرف وہ لڑکی گر جاتی ہے جن گاؤں والوں کو مارنے کے بعد جلدی سے لڑکی کے پاس آتا ہے مگر جب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے وہ لڑکی مر چکی ہوتی ہے جن چلاتے ہوئے نہیں نہیں تم مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی پلوشہ میں نے تمہارا دو سو سال تک انتظار کیا ہے پورے دو سو سال روتے ہوئے تمہیں واپس آنا ہوگا لوٹنا ہوگا تمہیں اور ایک دفعہ پھر سے جنم لینا ہوگا پھر جلاتا ہے اور میں جب تک تمہارا انتظار کروں گا میں انتظار کروں گا تقریباً اٹھارہ سال کے بعد ایک گاڑی گاؤں میں تیزی سے داخل ہوتی ہے اور ایک گھر کے سامنے جا کر رک جاتی ہے وہ گاڑی ریپورٹرز کی ہوتی ہے جو اپنے چینل کے لیے روز نئی عجیب و غریب اور طرح طرح کی سٹوریز تلاش کرتے ہیں اور لائف شو پروگرام کیا کرتے ہیں اور اس گاؤں میں بھی ایک فنی اولڈ مین کا انٹرویو لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں اس گاؤں میں جو ٹیم انٹرویو لینے آئی ہوتی ہے اس ٹیم میں کل چار افراد ہوتے ہیں تین لڑکے اور ایک لڑکی جن کے نام پیوش، چغل، دیپک اور سمیرہ ہوتے ہیں دیپک ناراض ہوتے ہوئے جلدی دروازہ کھٹ کھٹاؤ تم سے ایک دروازہ نہیں بجایا جا رہا چغل، یار بجا تو رہا ہوں اچانک دروازہ کھلتا ہے اور ایک لڑکی جی صاحب بابو آپ لوگ کون ہیں؟ چغل مسکراتے ہوئے جی ہم ریپورٹرز ہیں اور آگے سمیرہ جواب دیتی ہے جی ہم لوگ ریپورٹرز ہیں اور چینل کے ٹی وی کی طرف سے سوشاند صاحب کا انٹرویو لینے کے لیے آئے ہیں چغل، جی جی وہی سوشاند صاحب جن کی لمبی اور دمدار موچوں کے چرچے دور دور تک مشہور ہیں دیپک لڑکی سے کیا وہ یہاں ہیں؟ ہاں وہ تین گھر چھوڑ کے ان کا گھر ہے مگر وہ لوگ اب یہاں نہیں رہتے مگر انہوں نے تو کنفرم کیا تھا انٹرویو جب ہی ہم اس شہر سے آئے ہیں اپنی ٹیم سے اب کیا کریں گے؟ جس کا انٹرویو لینے آئے تھے وہ تو ہے ہی نہیں لڑکی فوراں کہتی ہے اگر آپ لوگوں کو انٹرویو لینا ہے تو پہاڑی راجہ کا کیوں نہیں لیتے؟ اس سے زیادہ عجیب و غریب اشانک رکھتے ہوئے ارے عجیب و غریب کیوں؟ بلکہ اسے تو ہیوہ نہیں نہیں ایک آدمی اندر سے آ جاتا ہے ارے کس منہوز آفت کو بلاوے ہے؟ چل اندر صاحب جی ہمیں معاف کرو اس سب سے اور دروازہ بند کر لیتا ہے ارے بھائی جی سنیے تو ارے یار اب کیا کریں گے؟ چگل یس آئیڈیا تمہیں یاد لڑکی نے کسی پہاڑی راجہ کا نام لیا تھا کیوں نہ اس کا انٹرویو لیا جائے؟ پیوش کیا بکواس ہے؟ تو یہ بھی نہیں جانتے ہو تم کہ وہ کون ہے؟ دیپک جو ان سب کا ٹیم لیڈر بھی ہے کہتا ہے میرے خیال سے چگل ٹھیک کہہ رہا ہے اب اتنی دور آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ساتھ ہونا چاہیے نا؟ ورنہ مینجر کو کیا جواب دیں گے کہ اتنی دور پکنک بنانے یا پیٹرول اڑانے آئے تھے؟ کیا کہتے ہو؟ سمیرا ہاں چلو پھر چلتے ہیں انٹرویو کے لیے پیوش چلو ٹھیک ہے مگر ہم اسے ہی ڈھونڈیں گے کیسے؟ ہم تو اسے جانتے ہی نہیں چگل خوشی سے اچھلتے ہوئے یہ ہوئی نا بات ارے نام ہی اتنا انٹرسٹنگ ہے پہاڑی راجہ تو بندہ کتنا انٹرسٹنگ ہوگا؟ چلو یار راستے میں کسی سے بھی پوچھ لیں گے اور ہاں گاڑی ادھر ہی چھوڑ دو یہاں کی گلیاں کافی تنگ ہیں سب آگے بڑھتے ہوئے پیوش یار لگتا ہے یہاں کوئی نہیں رہتا دیپک ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پورا کا پورا گاؤں خالی ہے ارے وہ دیکھو ایک آدمی چل 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 اس سے پوچھتے ہیں چگل ارے سنو یہاں پہاڑی راجہ کہاں ملے گا؟ یہ سن کر وہ آدمی غائب ہو جاتا ہے ارے کہاں چلا گیا یہ؟ دیپک چھوڑو اسے چلو آگے چلتے ہیں ایک پندت دکھائی دیتا ہے دیپک ارے بھائی صاحب ہماری کچھ مدد کریں گے آپ؟ پندت جی کہیے ارے بھائی صاحب جب سے ہمیں پتہ نہیں مل رہا ایک پتہ پوچھ رہے ہیں یا تو وہ بتاتا نہیں ہے یا پھر بندہ غائب ہو جاتا ہے اب آپ ہی بتا دو یہ پہاڑی راجہ کون ہے؟ پندت کامتے ہوئے ارے کیا پاگل ہو گئے ہو یا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے چلے جاؤ یہاں سے اور کوئی نہیں بتائے گا تمہیں یہاں پر جاتے ہوئے پندت کہتا ہے چلے جاؤ یہاں سے کیوں اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو چغل ارے اب کیا کریں؟ یہ بھی چلا گیا اب تو مجھے اور بھی شوق ہو رہا ہے اس پہاڑی راجہ سے ملنے کا تھوڑی دوڑ سے غریب چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا ہوتا ہے ارے بھائی سننا سرہ یہ پہاڑی راجہ کون ہے؟ چرواہا پہاڑی راجہ ایک جیتا جاکتا ہیوان اور خون پینے والا درندہ ہے وہ دور پہاڑی پر اس کی حویلی ہے کہتے ہیں جو بھی اس حویلی کے قریب پھٹکتا ہے کبھی واپس نہیں آتا ابھی پچھلے ہی مہینے پڑوس کے گاؤں سے نیا شادی شدہ جوڑا ہنی مون کے لیے آیا تھا مگر ان کے ساتھ کیا ہوا کچھ پتہ نہیں بس ان کی لاش وہاں دور جھاڑیوں میں پڑی ہوئی ملی تھی سمیرہ ڈڑھتے ہوئے آہ دیپک شاید ہمیں واپس چلنا چاہیے دیپک پسینہ صاف کرتے ہوئے آہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے چرواہا تو بتاؤ کون جانا چاہتا ہے وہاں سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں پہلے تو پیوش اور دیپک کو کوئی اعتراض نہیں تھا پہاڑی راجہ کے انٹریویو لینے پر مگر جب سے گاؤں والوں کا ڈر دیکھا اور چرواہے کی کہانی سنی تھی ان کی بھی حمد جواب دے رہی تھی اور سمیرہ کو تو الگ ہی برا حال تھا سمیرہ دیپک ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اب واپس چلنا چاہیے اور اب مزید آگے نہیں بڑھنا چاہیے کیونکہ مزید آگے جانا برکل خطرے سے خالی نہیں ہے میں صحیح کہہ رہی ہوں اس لئے بھولو بتاؤ پھر واپس چلیں یا نہیں مگر چغل کے دماغ پر تو جیسے ایک ہی دن سوار ہو گئی تھی بس پہاڑی راجہ سے ملنا ہے تو بس ملنا ہے اور ایسا ہی ہوا اس نے دیپک کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ تم لوگ تو جھوٹی افاہوں سے ہی ڈر گئے ہو یہ جنون اور یہ خون مون یہ کچھ نہیں ہوتا اور پہاڑی راجہ سب تو کتابی کہانیوں کی باتیں ہیں اور افاہیں ہیں حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں اور تم لوگ بس بہانے بنا رہے گا دراصل تم لوگ حویلی جانا ہی نہیں چاہتے بس تم سب چلے جاؤ حویلی میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا دراصل چغل سب سے زیادہ ڈر پوک ہوتا ہے اور ڈرہ ہوا بھی تھا مگر اظہار نہیں کر رہا تھا اور اس کے حویلی جانے کا مقصد راجہ صاحب کا انٹریویو لے کر اپنی ترقی کروانا تھا اور کچھ ایسی ڈرانی فلمیں دیکھنے کا بھی شوق تھا تو وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اصل میں پہاڑی راجہ والی افواہ جو گاؤں والوں نے پھیلائی ہوئی ہے جھوٹی ہے یا واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے پھر نہ جاتے ہوئے بھی سب کو راضی ہونا پڑا مگر پھر بھی ان کے دل انہیں ایسا کرنے سے روک رہے تھے مگر دوست کی زد کے آگے ہار ماننی پڑی اور سب چرواہوں کو ساتھ لے کر گاڑی میں آگے بڑھتے گئے راستے میں چٹانے اور دشوار گزار راستہ سنسان اور ویران ہوتا چلا گیا یہ لوگ آگے بڑھتے جا رہے تھے کہ چرواہے نے حویلی کا علاقہ شروع ہونے سے پہلے ہی گاڑی رکوا لی اور خود اترنے لگا دیپک ارے بھائی صاحب آپ یہیں کیوں اتر رہے ہیں ہمارے ساتھ حویلی نہیں جائیں گے پیوش ارے بھائی ہاں بھائی صاحب کم سے کم حویلی تک تو ساتھ چلے نا پھر واپس چلے جائیے گا چرواہا اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں گھوماتے ہوئے نا صاحب نا آپ کو حویلی کا راستہ معلوم کرنا تھا وہ میں نے بتا دیا اب یہاں تھوڑے آگے سے ہی حویلی کی زمین شروع ہو جائے گی اب آگے آپ خود چلے جاؤ ہمیں تو اپنی جان بہت پیاری ہے اور اب تک تو کوئی گاؤں والا پہاڑی کے نیچے سے گزرنے کی حمد بھی نہیں کر پایا اور آج آپ لوگوں کو راستہ بتانے کے چکر میں ہم حویلی کے پھاٹک تک آ گئے اب تو خدا ہی جانے ہمارے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے وہ جن ہمارا کیا حشر کرے گا خدا ہی جانے بس اب آپ لوگ جاؤ دوسری طرف وہ جن رخ موڑ کے کھڑے ہو کے اپنے ملازم سے مخاطب ہوتے ہوئے جاؤ بھولا ہمارے گھر کو سجا دو روشن کرو اور سجاؤ اور اپنی مالکن کے سواگت کی تیاری کرو وہ آ رہی ہے آخر کار مدتوں بعد جا کے ہمارا انتظار ختم ہونے جا رہا ہے آج ہم بہت خوش ہیں آج ہم بہت خوش ہیں ہا 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 یار پیوش یہاں سے آگے تو ہمیں پیدل ہی جانا ہوگا چلو سب لوگ گاڑی سے سامان نکالو شابش پیوش اور دیپک سامان نکالتے ہیں اچانک سمیرہ چلاتی ہے دیپک کیا ہوا سمیرہ کیا ہوا سمیرہ ڈرتے ہوئے وہ 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 چمگادر وہ چمگادر ابھی یہاں سے گیا چوغل ڈرانی شکل بناتے ہوئے ہا 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 کہتے ہیں نا ایسی جگہوں پر تو اکثر ہی چمگادر اور اللو وغیرہ پائے جاتے ہیں میں نے یہ سب کچھ ہورر موویز میں دیکھا ہے کہ ایسی جگہیں شرابت ہوتی ہیں ابھی وہ بات مکمل کر ہی رہا ہوتا ہے کہ ایک چمگادر زور زور سے چکر لگاتا ہے ان سب کے سروں کے آس پاس دیپک چلو جلدی چلو ہمیں یہاں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے سمیرہ ہاں چلو جلدی کرو پھر کافی دیر تک چلتے رہنے کے بعد درختوں اور کھیتوں کے خوبصورت جگہوں سے گزرنے کے بعد آخر وہ حویلی کے ایک بڑے سے دیوکسائز راجہ مہاراجہوں کے زمانے کے دروازے کے سامنے پہنچ جاتے ہیں ان کے پہنچتے ہی دروازہ اپنے آپ کھل جاتا ہے جیسے کسی کو پہلے سے ہی کسی کے آنے کا انتظار ہو اور اسے پتا ہو کہ کون آنے والا ہے دروازہ اپنے آپ کھلنے پر سب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں مگر ذرا ٹھہر کر پھر آگے قدم بڑھاتے ہیں ان کے سامنے ایک بلند پرانی مگر بہت خوبصورت حویلی ہوتی ہے یار حویلی تو بہت ہی خوبصورت ہے مگر اس کے مالک کدھر ہیں چغل ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولتا ہے چغل تھک 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 یار کوئی جواب ہی نہیں دے رہا دیپک چغل دیکھ یار ٹھیک سے بجا کوئی تو ہوگا اتنی دور سے چل کر آئے ہیں اب تو جانے کی بھی ہمت نہیں ہے پیوش کو لگا جیسے کھڑکی کے اس پار کوئی ہے وہ شیشہ صاف کر کے دیکھنے لگا گھر کے اندر ایک لڑکی تھی پیوش نے دوستوں کی طرف جیسے ہی گردن گھمائی وہ لڑکی پھر دکھائی نہیں تھی پیوش نے دوستوں سے کہا کہ اندر کوئی تو تھا ابھی ابھی میں نے خود دیکھا ہے اس سے پہلے کہ دیپک یا چغل کچھ کہتے دروازہ کھل گیا دروازہ ایک تھوڑے سے جھکے ہوئے آدمی نے کھولا تھا وہ نے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا آپ سب لوگ آنے والے ہیں مالک کو پتا چل گیا تھا بس مالک کے کہنے پر وہی انتظام کر رہا تھا آپ لوگ اندر آئیے میں راجہ واجب کو بلاتا ہوں چغل ان کو کیسے معلوم کہ ہم لوگ ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں دیپک یار گاہ والوں میں سے کسی نے بتا دیا ہوگا چوب ہو جاب جتنی باہر سے حویلی حسین تھی اتنی ہی اندر سے بھی خوبصورت تھی حویلی میں جگہ جگہ قیمتی فانوس اور دیگر قیمتی چیزیں اور کسی لڑکے کی پینٹنگز لگی ہوئی تھی سمیرہ کو پینٹنگز بہت پسند آتی ہیں وہ ملازم سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ راجہ صاحب کی ہیں ملازم مسکراتے ہوئے جی بی بی جی یہی تو ہمارے راجہ صاحب ہیں کیا یہ ریال میں بھی اتنے ہی ہنڈ سم ہے بولو پیچھے سے جواب نہ آنے پر سمیرہ پیچھے مڑتی ہے تو اچانک راجہ صاحب سمیرہ کے سامنے آ جاتے ہیں ہیلو آپ خوب دیکھ لیں اور فیصلہ کر لیں ہم آپ کے سامنے ہیں سمیرہ ایسی اچانک ان کے آنے پر گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے ہیلو راجہ صاحب میں سمیرہ اور اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے راجہ صاحب سمیرہ کو دیکھتے ہیں تو اسے سمیرہ میں اپنی مری ہوئی محبوبہ شادی کے کپڑوں میں کھڑی دکھائی دیتی ہے وہ بلکل اسی کی ہمشکل ہوتی ہے پیوش اور دیپک راجہ کو غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں راجہ اپنی ہی سوچ میں کہیں گم ہوتا ہے اور دھیان نہیں دیتا راجہ نے ابھی تک سمیرہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا وہ کہتی ہے راجہ صاحب میرا ہاتھ راجہ ایک دم سپنے کی دنیا سے واپس آ جاتا ہے اور سمیرہ کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے سمیرہ کہتی ہے یہ سب میرے دوست ہیں پیوش، دیپک اور چغل سب اس جن کو ہائے کہتے ہیں چغل راجہ صاحب میں سوچ رہا تھا کہ گاؤں والوں نے آپ کے بارے میں بڑی غلط باتیں کی تھی مگر شکر ہے کہ آپ تو بالکل ویسے نہیں جن کیا کہا ہوگا یہی نا کہ ہم لوگوں کا شکار کرتے ہیں اور ان کو مار کر ان کا خون پی لیتے ہیں چغل نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے جن یہ گاؤں والے ہماری زمین و جائدات کی وجہ سے نا ہم سے جلتے ہیں اور کچھ نہیں ملا تو ایسی غلطہ پہنے پھیلا دیتے ہیں مگر ہم تو بس ایک سادہ سی زندگی گزارتے ہیں نہ کسی سے ملنا جلنا بس فارق وقت میں اپنا پینٹنگز بنانے کا شوق پورا کر لیتے ہیں پھر بھی یہ گاؤں والے لوگ ہیں کہ باز نہیں آتے جب موقع ملتا ہے ہمیں بدنام کر دیتے ہیں ہماری خاموشی کا ناجائز وعدہ اٹھاتے ہیں سمیرہ راجہ صاحب پلیز آپ سیریس نہ لیں ان لوگوں کی باتوں کے دوران چغل اپنی عادت سے مجبور کمرے کی چیزوں کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے کہ اسے ایک طرف ادھوری پینٹنگز اپنے سامان کے ساتھ رکھی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہاں سائٹ ٹیبل پر ایک طرف گلاس میں کچھ ریڈ چیز ہوتی ہے جو کلر جیسی دیکھتی ہے مگر اس گلاس میں کافی تیزی کے ساتھ ببل بن رہے ہوتے ہیں چغل حمد کر کے گلاس میں انگلی ڈال کر چیک کرتا ہے تو وہ کافی گھبرا جاتا ہے وہ خون ہوتا ہے چغل وہاں سے گھبرا کے واپس آ جاتا ہے اب اسے بہت ڈر لگنے لگتا ہے وہاں پیوش سمیرہ کو راجہ صاحب کا انٹریو لینی کے لیے کہتا ہے اور خود کیمرہ سیٹ کرنے میں بیزی ہو جاتا ہے سمیرہ کو مائک دے کر پیوش اسے اوکے کا اشارہ کرتا ہے اور خود کیمرہ میں ریکارڈنگ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اچانک مرنے پر وہی لڑکی کھڑی ہوتی ہے پیوش کے گھبرانے پر راجہ صاحب بتاتے ہیں ان سے ملیے یہ ہماری بہن کرینا ہے ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں پیوش اوہ ہیلو کرینا کرینا ہیلو سمیرہ راجہ صاحب ہم آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے بس تین چار منٹ ہی لیں گے جن ہمیں کوئی پریشانی نہیں بشرتے آپ سامنے بیٹھی رہو تو سمیرہ مسکراتی ہے اور کچھ سوال پوچھتی ہے جب ہی پیوش کچھ پریشان سا ہو جاتا ہے اور بار بار کیمرہ چیک کرتا ہے مگر اس کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا وہ سمجھتا ہے کہ شاید کیمرہ میں کوئی خرابی آ گئی ہے مگر دوسری ڈری ہوئی سوچ کہ یہ کیسی خرابی ہے کہ صرف راجہ صاحب ہی کیمرہ میں دکھائی نہیں دے رہے مگر سمیرہ تو دکھائی دے رہی ہے پیوش دیپک کو بلاتا ہے جو پاس ہی کھڑا ہوتا ہے دیپک یار یہ ویڈیو دیکھ سمیرہ کے ساتھ راجہ صاحب کیوں دکھائی نہیں دے رہے کیمرہ میں دیپک بھی پریشان واقعی میں راجہ صاحب کیمرہ میں نہیں دکھائی دے رہے اب سب کو پکا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ انسان نہیں جن ہے سب گھبرا کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں جب ہی دیپک کہتا ہے ڈرتے ہوئے اچھا راجہ صاحب ہمیں جانا چاہیے چلو سمیرہ اب ہم چلتے ہیں پھر رات ہو جائے گی اور ابھی ہمیں بہت لمبا سفر کرنا ہے واپسی بہت دور ہے اسی لیے چلتے ہیں چلو اچھا راجہ صاحب ہمیں اجازت دیں جن کو شدید خصہ آ جاتا ہے ابھی تو اس نے جی بھر کے سمیرہ سے بات بھی نہیں کی تھی اور یہ جانے کی بات کر رہے ہیں وہ شدید اس سے سے باہر کی طرف دیکھتا ہے تو کمرے کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اور جن کی آنکھوں سے لیزر کی طرح کی روشنی نکلتی رائیڈ بیچ چلی جاتی ہے ساف ستھر آسمان میں فوراں گرد چمک شروع جاتی ہے یہ دیکھ کر چغل رو دیں جیسے من مناتے ہوئے کہتا ہے دیکھنا یہ ضرور ہمیں رکنے کو کہے گا موسم خراب بھی ہے جب ہی جن کہتا ہے اب اتنے خراب موسم میں آپ لوگ کیسے جائیں گے کیوں نہ آج رات ادھر ہی روک جائیں ہمیں بہت خوشی ہوگی دیپک نہیں نہیں راجہ صاحب کوئی بات نہیں ہے ہم چلے جائیں گے راجہ صاحب مگر کیسے اس موسم میں اور اس وقت جنگل میں کہاں شیر چیتوں سے بچتے پھر ہوگے سمیرہ ڈرتے ہوئے پیوش شیر چیتے یہی رک جاتے ہیں کل صبح نکل چلیں گے کیا کہتے ہو چغل پیوش کو اب روکتے ہوئے پیوش نہیں دیکھ یہاں بلکل مت رکنا یار اس سے پہلے کہ یہ ہمارا شکار کرے اس سے تو اچھا ہے کہ ہم جنگل میں جا کر چیتوں کے ساتھ چانس لیتے ہیں یار تو بس فیصلہ ہو گیا آپ آج رات یہی رہیں گے اور آج آپ ہمارے مہمان ہیں جن تالی بجاتے ہوئے ملازم کو آواز دی بھورا ملازم جی صاحب یہ ہمارے مہمان ہیں آج رات یہی رکیں گے ان کے رہنے کا بندوبست کرو اور ان کا خاص خیال رکھنا اور ہاں ہمارے مہمانوں کے لئے کچھ اچھا سا کھانے کا انتظام کرو یہ آج رات ہمارے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے چغل پیوش سے پہلے ہم کو کھلائے گا پھر ہم سب کو کھائے گا دیپک چھپ ہو جا یار سمیرہ راجہ صاحب کھانا بہت اچھا بنا ہے چغل کھانا کھاتے ہوئے ہاں بہت ہی اچھا بنا ہے پیوش راجہ صاحب کے برابر والی کرسی پر بیٹھتا تھا تب ہی بھورا ایک ڈش کپڑے سے ڈھکی ہوئی راجہ صاحب کے سامنے رکھ کے چلا جاتا ہے پیوش دیکھنے کے لئے کہ اس میں کیا ہے کپڑا ہٹاتا ہے تو ہل کے رہ جاتا ہے دیپک اس سے کہتا ہے کہ کیا ہوا کیوں نہیں لے رہے پیوش کہتا ہے بس یار بھوک ہی مر گئی دیپک لا مجھے دو میں کھاؤں گا وہ بھی ڈش کا کپڑا ہٹاتا ہے تو پتھر جیسا ہو جاتا ہے اس تھالی میں ایک کٹی ہوئی انسانی گردن رکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس سے بھی حیران کن کہ وہ گردن اسی چروہی کی تھی جو باہر تک انہیں چھوڑنے آیا تھا سمہرا راجہ صاحب اگر آپ کو برا نہ لگی تو ایک پرسنل سوال پوچھ سکتی ہوں آپ سے جن مسکراتے ہوئے بلکل پوچھئے راجہ صاحب آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی میرا مطلب ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے اور آپ گھبراتے نہیں ہیں اس میں اکیلے جن کبھی مجھے اکیلہ پن نہیں لگا یوں کہلیں کہ بہانہ تھا بس جس کی تلاش تھی وہ ملی ہی نہیں اسی لیے مگر اب ایسا لگتا ہے کہ میری تلاش ختم ہو گئی ہے کھانا کھا کے سب سونے کے لیے چلے جاتے ہیں کمرے میں ایک چغل لہسن کا ہار بنانے میں مصروف تھا پیوش چغل کو گھوٹے ہوئے تم یہ کیا کر رہے ہو پیوش تجھے پتہ ہے یہ جو جن ہوتے ہیں نا وہ اکثر لہسن سے بہت ڈرتے ہیں میں نے فلم میں دیکھا تھا اسی لیے لہسن کا ہار بنا رہا ہوں کوئی بھی جن وغیرہ میرے پاس نہیں آئے گا دیپک اچھا اور تجھے یہ لہسن ملے کہاں سے چغل وہ وہ راجہ ہے نا اس کے کچن سے چرا کر لائے ہوں ہم پیوش یار پتہ نہیں کیا نہوسیت ہے اس جگہ کھانے میں بھی وہ مزہ نہیں آیا چل چھوڑ سب کے سونے کے بعد پیوش کو نین نہیں آتی وہ کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے تب ہی اسے بھورا اور کرینہ کچھ لے جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ دبے پاؤں ان کا پیچھا کرتا ہے وہ ایک کمرے میں پہنچ جاتے ہیں وہاں ایک بھوری گولے وہاں ایک بھوری کھولتے ہیں تو اس میں چرواہی کلاش ہوتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے بھورا اور کرینہ کے ناخن اور دانت بدل جاتے ہیں اور وہ چرواہی کلاش کو نوچ رہے ہوتے ہیں جب ہی اسی وقت پیوش کی چیخ نکل جاتی ہے اور وہ بھاگتا ہے مگر باہر جن سے ٹکرا جاتا ہے پھر یہ تینوں باری باری اس کا خون پیتے ہیں شکار ہونے کے بعد وہ ان جیسا ہی بن جاتا ہے کمرے میں آکے وہ چغل کو بہانے سے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اسے بھی اپنے جیسا ہی بنا دیتا ہے سمیرہ اپنے کمرے میں ہوتی ہے جب جن اس سے بات کرنے جاتا ہے اہ ارے راجہ صاحب آپ کیوں اندر نہیں بلائیں گی ارے نہیں آجائیے کیا کر رہی تھی آپ اچھا تو آپ کو درونے نوول پسند ہیں جن نے سمیرہ کے نوول بک اٹھاتے ہوئے کہا نہیں کچھ خاص نہیں یہ تو ایسے ہی بس یہ کہتے ہوئے سمیرہ کی نظر شیشے پر پڑتی ہے وہاں جن کا عکس نہیں ہوتا جن بھی یہی چاہتا تھا کہ سمیرہ کو سچائی پتا چلے اور اس کا ساتھ دے مگر سمیرہ ڈر جاتی ہے اور ان لوگوں کے کمرے میں آ جاتی ہے اسی وقت دیپک وہاں ہوتا ہے اور ان سب سے بچا ہوا ہوتا ہے جن سمیرہ کو لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو دیپک اسے ایسا کرنے سے روکتا ہے جن دیپک کو بھی ہوش کر دیتا ہے اور سمیرہ کو اپنے وش میں کر لیتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے ہوش میں آتا ہی دیپک سمیرہ کو دھوننے نکلتا ہے تو راستے میں چغل اس پر حملہ کرتا ہے مگر دیپک کے پاس لہسن کا ہار اور لوکٹ بھی ہوتا ہے چغل دیپک سے کہتا ہے کہ اسے مجھ سے دور رکھ میں جل جاؤں گا ورنہ دیپک اگر اپنی جان پیاری ہے تو بتاؤ سمیرہ کہاں ہیں چغل میں جلنے سے ڈرتا ضرور ہوں مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سمیرہ میری بھی دوست ہے اور میں بھی اسے بچانا چاہتا ہوں مگر میں اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا جو خود اپنی مدد کر سکتی ہے وہ خود سمیرہ ہے دیپک دیکھ چغل تجھے اپنی دوستی کا واسطہ وہ راست مجھے بتا دے چغل بتاتا ہوں دوسری طرف پندت وہیں سے منتر پڑھ رہا ہوتا ہے جہاں سے چھوڑے تھے اس بار اس کی بہن ملازم اور پیوش بھی ساتھ ہوتے ہیں سمیرہ دلہن کی جگہ جن کے جادو کے اثر میں بدھ بن کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور منتر پڑھے جا رہے ہوتے ہیں جبھی دیپک چلاتے ہوئے آتا ہے سمیرہ ہوش میں آؤ اس جن کو صرف تم ہی مار سکتی ہو میری آواز سنو سمیرہ یہ سن کر کرینہ پیوش بھورا سب ہسنے لگ جاتے ہیں یہ اب تمہاری کوئی بات نہیں سنے گی جبھی سمیرہ اچانک ایک جگ میں پانی پڑا ہوا ہوتا اس کو فوراں اٹھاتی ہے اور جن کے اوپر پھیک دیتی ہے اور اس پانی کے پڑھتے ہی جن خوفناک چیخیں لگانے لگتا ہے اور اس کے چیلے بھی ساتھ ہی تڑپنے لگ جاتے ہیں یہ سب کیسے ہوا وہ بھی ایک راز ہی ہے مگر جن کی موت اس وقت ہو سکتی تھی جب اس کی بیوی اپنے ہاتھ سے اس پر وہ پانی چھڑکے وہ ایک خاص پانی جو کہ ایک مندر سے لائے گیا تھا اور اس جگہ پر پڑا تھا اور پھیرے لیتے وقت وہ چھڑکنا تھا تو جن کی کہانی وہیں ختم ہو جاتی ہے اور اس کا دوست چغل اسے سمیرہ کو ساتھ لے کر وہاں سے چلے جانے کو کہتا ہے کبھی نہ لوٹ کر آنے کے لیے اور وہ دونوں روتے ہوئے اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے موسیقی